اسلام علیکم والشفاء حکمت میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ خیریت سونگے ساموئی ناجاب کے لیے میدے کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لے کر آذر وہ ہوں جن کو تبفیر ہے میدے کے مقام پر شدید یا درد ہوتا ہے یا جسے درد میدہ بھی کہتے ہیں گیس ہوتی ہے پیٹ میں نفخ کراکر اور جلن کی شکایت رہتی ہے اور جیمت لاتا ہے گیس بنتی ہے پیٹ پھول جاتا ہے کھایا پیا حضم نہیں ہوتا تو ان لوگوں کے لیے جنہیں میدے کی شدید تکلیف کا سامنا ہے ان کے لیے زبردست نسخہ ہے سبسکرائب کیجئے گا ہمارے چینل کو تاکہ ہارانے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچیں ساموئین میں بتاتا چلوں بہت ہی آسان سے اجزاء ہیں ہر پنساس سٹور سے ملیں گے یہی ان کے مشہور نام بھی ہوں گے اور بہت ہی سستے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے لینا ہے سونڈ سونڈ آپ لینا ہے تیس گرام اس کے بعد آپ لینا ہے میتھرے میتھرے آپ پچاس گرام لینا ہے سونف آپ تیس گرام لینا ہے تیس گرام سونف لینا ہے اور اجوائن دیسی جو ہے یہ آپ پچاس گرام لینا ہے ملٹھی آپ لینا ہے پچاس گرام اور سنا مکھی جو ہے یہ تیس گرام لے لیں خوشک دنیا بیس گرام اور نمک سیاہ بیس گرام ان اجزاء کو آپ پسوانے پری کر لیں صفوف کر لیں اور کسی شیشے کے جار میں محفوظ کر لیں اس کی جو مقدار خوراک ہے یہ ایک ٹی سپون کا تیسرا حصہ یا اگر زیادہ مسئلہ ہو تو ہاف ٹی سپون بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پہلے ابتداء جو ہے ایک ٹی سپون کا جو تیسرا حصہ ہے اس سے شروع کریں صبح و شام کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ استعمال کریں جن کا میدہ بہت زیادہ خراب ہو تو وہ تین وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں ہائی بلڈ پریشر کے مریض جو ہیں وہ ایک تو نمک کا استعمال نہ کریں نمک سیاہ وہ نکال دیں اور پانی کے بجائے دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں آئی بلڈ ٹریشر والے ٹھیک ہے اور اسے استعمال کریں اور گرم ترش چیزوں سے پریز کریں یہ فاسٹ فوز جو ہے یہ بیکری کے مصنوعات جو ہیں ان سے کولڈ رنک وغیرہ میدے کی بنی ہوئی تلی ہوئی اشیاں جو ہیں ان سے پریز کریں اور اسے استعمال کریں اور بہتی فوائد کیا حامل نسخہ ہے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اجازت چاہوں گا اللہ حافظ